سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیمے سے باہر آئے دو صحابہ آپس میں ان کی کوئی تلخی ہوگی ان کی آوازیں اوچھی ہوگی جگڑا بڑھ گیا تو آپ نے باہر تشریف لا کے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے شب قدر بتا دی تھی کہ فلان رات ہوا کرے لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو اٹھا لیا اور چھپا دیا اور اب تم اسے تاقراتوں میں تلاش کرو اکیس میں تئیس میں پچیس میں استائیس میں انتیس میں اس کو تم تلاش کرو آپس کا اختلاف صحابہ کا تھا دو صحابی آپس میں کسی بات پہ کس بات پہ علج گئے پتہ کوئی نہیں بظاہر تو وہ ایک تائین اور ایک تقرر مقرر عدد مقرر رات اٹھ گئی لیکن یہ بہت بڑی خیر ہوئی اگر یہ رات متعین ہوتی کہ اکیس کی رات شب قدر ہوا کرے گی یا ستائیس یا تئیس یا پچیس یا انتیس اور آنے والے زمانے میں غفلت تو ہونی تھی جہالت بھی ہونی تھی نافرمانی بھی ہونی تھی رات متعین ہو لوگوں کو پتہ ہو آج شب قدر ہے پھر لوگ نافرمانی کرتے تو نقد عذاب آتا تو اللہ تعالی نے اس چھپانے میں بھی اپنی رحمت کو شامل حال کیا جب ایک آدمی شراب پی رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں شب قدر کسی کو بھی نہیں پتہ کہ آج ہے ہم تو پانچ راتے ہیں چھوٹ چھوٹی انشاءاللہ جاکب آپ تو ویسے ہی علم میں مصروف ہیں تو چلو آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی یاد آکھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدارسة لعلم ساعتا مدارسة دارسة جدارسو ایک دوسرے کے ساتھ علمی محاورہ کرنا یا جس کو آپ تقرار کہتے ہیں مدارسة لعلم ساعتا خیرم من احیاء لیلت القدر عند الحجر الاسود اللہ اکبر تم تو بڑے مالدار ہو یاد ہیں ماشاءاللہ آپ کی رات اللہ کے فضل سے علمیں گزرتی ہے تو اور لوگ بھی بیٹھے ہیں میں ترجمہ کر دیتا ہوں چند گھڑی تھوڑی دیر کا علمی مذاکرہ علمی گفتگو علم کی طلب میں علم کی تلاش میں مناظرہ نہیں ہے لڑائی جگڑا نہیں ہے علم کی طلب اور تلاش میں تھوڑی دیر علم کا مذاکرہ اور علم کی بات چیت یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلت القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے لیلت القدر بذات خود خیرم من الف شہر ہے ٹھیک ہو گیا اور حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہوتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے معلوم ہے حرم مکہ کی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر تو یہ رات حرم میں ایک لاکھ راتوں کے برابر ہوگی ایک لاکھ کو ایک ہزار سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا والی شاید بتائے گا حساب اچھا کرتا ہے دس کروڑ مہینے بنتے ہیں دس کروڑ مہینے بنتے ہیں دس کروڑ مہینوں کے سال بناو لاکھوں سال بنتے ہیں ہزاروں سال بنتے ہیں علم کا مذاکرہ علم کی طلب میں علم کو سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا وہ حجرِ اسوت کے سامنے لیلت القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے یہ تو ہو گیا عام دنوں میں جب یہ علم کی طلب رمضان میں ہو تو ہر عمل پہلے ہی ستر گناہ بڑھ جاتا ہے فرض علم کی طلب تو فرض ہے تو فرض ستر گناہ ہو جاتا ہے نفل فرض بن جاتا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے کوئی کمپیوٹر بھی کام نہیں دے گا یہ آپ اللہ کے فضل سے آپ کی ساری چوہ ہم نے پچیس کو چھٹی رکھی ہے دو راتیں گھر جا کے جاگ لینا ایک ستائیس کی ایک انتیس کی تو انشاءاللہ اب ویسے بھی آج کر راتیں چھوٹی ہیں تو یقیناً ایک رات تو ہوگی اس میں پانچوں راتیں ہیں اگر ہم جاگ لیتے ہیں یقیناً ایک رات اس میں شب قدر ہے تو اللہ کے نبی شد المیزر ان آخری عشرے میں خوب محنت فرماتے کمر کس لیتے اور ساری زندگی اعتقاف بیٹھے آپ نے کبھی اعتقاف نہیں چھوڑا فتح مکہ پہ چھوٹا لیکن شوال میں آکے بیٹھے ایک مہینہ پورا اعتقاف کیا پھر بیس دن کیا پھر دس دن پھر نو رمضان میرے نبی کو ملے نو رمضان تو ایک میں اعتقاف چھوٹا اور باقی میں آپ نے مسلسل اعتقاف فرمایا لیلت القدر کی صرف تلاش نہیں بلکہ اعتقاف اللہ کے در پر پڑ جانا ہوتا ہے تو اعتقاف اللہ کے در پر پڑ جانا ہے اور اعتقاف والوں کو فضیلت ہے کہ وہ سوئے بھی ہوں تو ان کے لئے عبادت لکھی جاتے باقی ہمارے جیسے لوگ تو نفل پڑھیں گے تو عبادت لکھی جائے گی قرآن پڑھیں گے تو عبادت کا عجر لکھا جائے گا اور اعتقاف والا سویا بھی ہو تو کلم اس کا چلتا رہتا ہے اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ فسلی على محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اللہ یا اللہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے تیری مغفرت کا جہنم سے خلاصی کا ہے ساری امت محمد کو جہنم سے نجات اطا فرما دے ساری امت محمد کو جہنم سے نجات اطا فرما دے پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے جو تیرے علم میں فرعون ہیں شداد حامان قارون ہیں ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دیں اور اسے امن کا عزت کا عبرو کا شرم و حیاء کا گہوارہ بنا دیں پورے عالم بے حیائی کی لپیٹ میں ہے کفر کی لپیٹ میں ہے میرے مولا اسے تو حیاء کی چادر پینا دے ایمان کا نور عطا فرما دے یا اللہ تیرے بندے جتنے اتقاف میں بیٹھ شکے ہیں ان سب کے اتقاف کو قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما حرمین میں جتنے تیرے بندے بندیاں اتقاف میں بیٹھیں ان کے اتقاف بھی قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما یا اللہ تو ہماری یہ چھوٹی سی ایک کاوش ایک حقیر سی کوشش اسے بھی یا اللہ قبول فرما اور اسے ذریعہ ہدایت بنا یا قرآن سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے سیرت سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے یا اللہ اپنے محبوب کی مبارک زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح کر دے اور ہر ہر عمل کو اپنے محبوب کے یا اللہ نور کی روشنی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما پوری امت میں یا اللہ سیرت حاوی فرما پوری امت میں یا اللہ اپنے محبوب والے اخلاق زندہ فرما بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما میرے دے اس کو چوری ڈاکے سے بچا ظلم و ستم سے بچا قتل و غارت سے بچا جھوٹ فراد سے بچا سود اور رشوت سے بچا یا اللہ ملاوٹ اور کھوٹ سے بچا یا اللہ میرے دے سے تو بدکاری کے اڈے ختم فرما شراب کے اڈے ختم فرما جوئے کے اڈے ختم فرما یا اللہ آنے والی حکومت نیک دل رحم دل لوگوں کی نصیف فرما امیں یا اللہ ایسے لوگوں کے حوالے نہ فرما جو بددیانت ہوں جو دھوکے باز ہوں جو مفاد پرست ہوں امیں ایسے لوگوں کے حوالے فرما جو ملک کے قوم کے عوام کے خیرخواہ ہوں ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں اور ہمارے غم کو اپنا غم سمجھیں ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں ہمیں ایسے نیک لوگ نصیف فرما یا اللہ جہاں جہاں یہ میرے ساتھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو سب کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرما ان کی حاجات کو پورا فرما آمین ہمارے دکھ سمجھیں